اسلام علیکم و بلکم موسلم ہیلتھ ٹی وی لیمو یا انگلیش میں لیمن ایک عام پھل ہے جس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اس میں سٹرک سڑ پایا جاتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں لیکن کاغذی لیمن جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا چھلکہ کاغذ کی طرح بھاریک ہوتا ہے لیکن اس میں رس کافی مقدار میں ہوتا ہے اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے اس لیے یہ گرم مزاج نوجوانوں کے لیے انتہائی محفید ہے لیمو کے پانی کی شکنج بین جو ہے یہ بہاروں میں پلائی جاتی ہے یہ پیاس، مطلی اور سوزش کو دفع کرتی ہے ملیریا میں لیمن کو لمک اور کالی مرچ لکا کر چوسنا جو ہے یہ حرارت کو کنگ کرتا ہے مقامی طور پر لیمو کا رس کسی زہریلے کیڑے مکوڑے یا مچھروں کے زہر کو دفع کرنے کے لیے جہاں پر کیڑے مکوڑے یا زہریلے چیزیں میں کٹا ہو اس کے اوپر لگانے سے یہ زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے لیمو کو یا لیمن کو سنگنا دل کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ لیمن کا جو اچار ہے یہ بڑی ہوئی تلی کے لیے انتہائی مفید ہے لیمن قوت حاسمہ کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ لیمو جو ہے یہ وبائی امراض حیزہ وغیرہ سے مفوض رکھتا ہے لیمو کے تازہ چھلکوں سے ایک روگن کشید کیا جاتا ہے جو نفخ شکم کے لیے بہت ہی اہمیت کا حمل ہے یورپ ملکوں میں اس کے چھلکے کا غربہ ڈالا جاتا ہے جس کو مارملیڈ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ لیمن کے چھلکوں سے ایک روگن لیمو کشید کیا جاتا ہے جو اکثر انگریزی ادوائیات میں استعمال کیا جاتا ہے لیمو میں یا لیمن میں اللہ تعالی نے ویٹیمن بی اور سی کی کافی مقدار لکھی ہے جبکہ ویٹیمن اے کی بلکو تھوڑی سی مقدار اس میں پائے جاتی ہے ایک پیکٹین نامی مادہ سبی پھلوں میں پائے جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ وہ مادہ لیمن میں موجود ہوتا ہے امیت کرتا ہوں لیمن کے فوائد میں جو میں نے آپ کو بتائے اکثر و بیشتر کا آپ کو پتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے یقیناً کوئی ایک فائدہ ایسا ضرور ہوگا جس کا آپ کو پہلے سے علم نہیں ہوگا تو اس طرح کے مزید علم میں اضافہ کرنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ